اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور پاکستان کے تمام میڈیکل سٹوڈنٹز ان کو تیرہ تاریخ ہو یعنی اتوار کے دن صبح ایم ڈی کیٹ دینا ہے ان کے پاس اب صرف چھتیز گھنٹے بچے ہیں وقت بہت کم ہے اور یہ آخری چھتیز گھنٹے آپ کے پاس ہیں تو اس تھوڑے وقت کو بہت جان کر پورا زور لگا دیں اپنی تیاری میں چونکہ ظاہر ہے آپ لوگ کا جو مقابلہ تھا وہ مافیاز سے تھا مافیاز کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہوتا آپ آواز اٹھاتے ہیں آپ حق کی بات کرتے ہیں لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسے اداروں کو اور ایسی حکومت کو ہلایا جا سکے جو کہ مفاد پرست ہو جو صرف اپنے مطلب کا سوچتے ہوں آپ یہ سوچیں کہ چلیں آپ تو انشاءاللہ بہت اچھے نمبرز لے کر کامیاب ہو جائیں گے آگے ڈاکٹر بھی بن جائیں گے لیکن ان لوگوں نے کیا کمایا ہے یہ ان لوگوں نے جو کروڑ روپے اس میں بچانے کے لیے انہ کے کھانے کے لیے وہ کروڑ روپے جو آپ لوگوں سے لیے تھے اس کے بدلے ان کو کیا ملے گا اس کے بدلے ان کو لاکھوں بد دعائیں ملی ہیں جو کہ آپ لوگ ان کو ان لوگوں کو مستقل دے رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے یہ راہ راست پر نہیں آ رہے چونکہ یہ سٹوڈنٹس کے حق کی بات مان نہیں رہے اس پر کان ہی نہیں دھر رہے ان کے ایسا لگ رہے کہ ان کو سنائی ہی نہیں دے رہا صرف اپنی بات کہتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور جو اس سے پہلے کاروائی ہوئی جو ایک دیجہ نکلتا ہے فائدہ ہوتا آپ لوگ کو کوئی نظر نہیں آیا گزشتہ روز بھی قومی اسمبلی میں بات ہوئی اس کیس کو رکھا گیا زہرہ ودود فاطمی صاحبہ کی طرف سے لیکن کیا سپیکر نے کوئی احکامات جاری کیے متعلقہ لوگوں کو ایکشن لینے کے وہ اس وقت ایک رسمی بات ہو گئی اور اس کے بعد بات پھر آئی گئی ہو گئی کیونکہ قومی اسمبلی میں جو بھی کاروائی ہوتی ہے سب کو پتا ہے سارے ایم این ایس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہاں وہ کتنا ہی زور لگ ہیں وہاں تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ایک دوسرے کو کیا کچھ نہیں کہتے ان کے خلاف کیا کچھ ثبوت نہیں لاتے اور باتیں نہیں کرتے کیا کوئی کاروائی ہوتی ہے کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہ ایک رسمی کاروائی ہوتی ہے ہر ایم این اے اور ہر ایم پی اے بہت اچھی طرح جانتا ہے اور سٹنگ ایم این اے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکویسٹ نہیں کرے وہ تو حکومت کا حصہ ہے وہ تو خود حکومت ہے اگر وہ قومی اسمبلی میں کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تو وہ پر اثر امنی ہوتا ہے وہ جو چاہے وہ کروا سکتا ہے کسی کی نیت پر ہم کوئی شک نہیں کر رہے لیکن ہر ایک کا جو طریقہ کار ہے اس کوشش کا وہ علیدہ علیدہ تھا اور سب نے کوشش کی مل کر لیکن کسی کوشش کو بدقسمتی سے کوئی کامیابی نہیں مل سکی لیکن اب تمام دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کل کا ایک دن ہے اب اس میں موجزے کا انتظار کرنا میرے خیال سے درست نہیں ہوگا اب آپ پورا فوکس اپنی تیاری پر کریں اور کوشش کریں کہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ لوگ کو ناکام بنانے کے لیے عذیت دی ہے ان کو سب لوگ کو موت اور جواب دیں اور ایسے نمبرز آپ لوگ کے آئیں کہ یہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ ہم نے تو ان کو اتنی عذیت دی ہم نے تو وہ تمام تر لوازمات اور ازباب پیدا کیے کہ یہ سٹوڈنٹس نہ پڑ پائیں یہ ذہنی عذیت کا شکار ہو جائیں یہ اسٹریس میں ہی رہیں لیکن یہ ہم تو ناکام ہو گئے جی یہ پی ایم سی والوں کو اور اس حکومت کو آپ لوگ دکھا دیں کہ آپ یہ چھتیز گھنٹے میں بھی وہ موجزہ جو کہ ڈیلے کی صورت میں ہونا تھا وہ تو نہیں ہوا لگر ایک ال ہو جائے لیکن وہ نہیں ہوا تو بھی آپ یہ موجزہ کر کے دکھا دیں کہ جناب آپ لوگ ان سے پریشان نہیں ہوئے آپ پیچھے نہیں ہٹیں اور ایک سبق آپ لوگ کو اس میں ملا کہ جناب جب آپ حق پر ہوں تو ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور ہمیشہ حق بات کریں جو بھی باطل ہے جو بھی ظلم کر رہا ہے جو بھی بحث ہے جو بھی مفات پرست ہے جو بھی لالچی ہے جو بھی کرپٹ ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھاتے رہیں اور ایسے لوگوں کو ہم ان کے پیچھے جائیں گے چھوڑیں گے نہیں ہم جہاں جائیں کہ کوئی بھی اس طرح کی کرپشن ہوگی آگے ظاہر ہے آپ کا بیچ تو اس بار نکل جائے گا بہت سارے لوگ اگلے سال ریپیٹرز ہوں گے پھر اگلے سال فریش سٹوڈنٹس آئیں گے پھر ان کے ساتھ اگر یہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر آواز اٹھائی جائے گی اور پھر اب تو پی ایم ڈی سی بھی آنے والی ہے تھوڑے دن میں ظاہر ہے وہ پی ایم ڈی سی کو کیوں انہوں نے تاخیر کا شکار کیا یہ وہ پیسے وہ کروڑوں روپے جو آپ لوگوں سے انہوں نے جمع کی ہیں صرف یہ وہ کھانے کا چکر تھا کھالیں بھائی کھالیں یہ کروڑوں روپے تو کھالی ہے لیکن اس کے بدلے جو لاکھوں پر دعائیں لی ہیں سوچیں جب ان کا اثر ہوگا اور جب وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گی تو اس کے نتیجے میں کیسے پھر آپ لوگ سکون سے رہ پائیں گے بیرل چلیں اب جو اللہ کی مرضی کوشش ہی انسان کر سکتا ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھیا اور نتیجہ اپنے ہاتھ میں رک تو کوشش اب آپ لوگ بھی اگلے چھتیس گھنٹے میں بھرپور کریں اور اللہ پر یقین کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو آپ تمام لوگ کے حق میں بہتری ہوگی اور آپ تمام لوگ کے ریزلٹ بہت ہی بہترین آئیں گے اور جو جہاں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہاں ایڈمیشن ملے گا لیکن ایک بات بس یہ ہے کہ دو لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں سیٹس صرف اکیس ہزار ہیں تو اس کا مطلب کے ظاہرے دس یا گ زیادہ سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن ملے گا تو جو باقی ایٹی 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 نائن سٹوڈنٹس ہوں گے تو آپ سب کے ذہنوں میں اپنے فیوچر کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آلٹرنیٹ پلان کوئی ایک آلٹرنیٹ سکوپ بھی ہونا چاہیے ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے صرف میڈیکل فیلڈ بھی ظاہر ہے اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ پھر اگلے سال کوشش کریں اور ورنہ پھر آپ کسی اور اپنا کریئر سیٹ کر رہیں اور کسی اور فیلڈ میں آپ جائیں اور پھر وہاں بھی آپ اپنی کمانڈ حاصل کریں اور اسی طرح دل لگا کر انتھک میند کریں تو انشاءاللہ زندگی میں آپ بھی کامیاب ہوں گے کوئی اپ ڈیٹ اگر اس سلسلے میں مزید آئے گی ابھی تک ڈیلے کی کوئی خبر نہیں ہے تو اس بارے میں انشاءاللہ پھر مزید بھی آپ لوگوں سے ویڈیو کے ثرو بات ہوگی اجازت دیجئے اور اپنی تیاری کرتے رہی بیسٹ آف لکھ سب کو آپ کو بہت ساری دعائیں کہ آپ لوگ کے تمام لوگ کے مارکس بہت اچھے آئیں اور جن کے بھی سب سے زیادہ مارکس آئیں گے ظاہرے انہی کو میرٹ کے مطابق ایڈمیشن بھی ملے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ